بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کچھ ٹرکس ہیں ٹک ٹوک اور یوٹیوب کی اچھا خیل تو ہم گئے تھے بھرات میں تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں پہنچنے کے بعد اور تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے ظاہر ہے اس کے بعد کھانا وانا لگ گیا تھا کیونکہ بس ٹرائفک بہت زیادہ تھا اور یہ کہ میری کزن بہت اچھی لگ رہی تھی اور بہت اچھی تقریب رہی سب کچھ اچھا رہا سب سے ملاقات ہو گئی سو یہ ہوتا ہے بس یہ کچھ موقع رہ گئے ہیں اتنی فاس لائف ہے کہ بس یہی ملنا جلنا ہو جاتا ہے سب سے ملاقات ہو جاتی ہے اور اتنا ٹائم تو کسی کے پاس نہیں رہا ہے کہ سب گھروں پر جائیں اور ملنا جلنا جیسے پہلے کا دور تھا وہ بہت اچھا دور تھا سو جس میری کزن کی شادی تھی تو یہ سب جو ہے لڑکیاں لڑکیاں زیادہ ہیں تو میرا بچپن تقریباً یہاں پر ہی گزرا ہے سو ہم لوگ کافی کلوز ہیں تو مجھے ضرور جانا تھا اس کی شادی میں اور یہ ان کے گھر کی لاس شادی تھی اچھا خیر یہاں پر جو ہے دادا دادی جو ہے دیکھیں کس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی مدرز جو ہے کھانا لینے گئی نہیں ہے اور یہاں پر ایک کو بہلائے جارہا ہے کولڈرنگ سے اور ایک کو نانی نے دادی نے پکڑا وہا ہے کیونکہ وہ بھاگ رہے ہیں سو بس یہی چل رہا تھا اور میں اس پر اپنے ہزبینڈ کو ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ ہم لوگ ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے ان کو دیکھ لیا سو میں آگئی تو میں نے اربش کو بھیجا کے پپا کو لے کر آؤ وہ فون پر بات کر رہے تھے سو بس یہ سب چل رہا تھا اور یہی میری کزن بیٹھی بھی ہے سو میں آپ کو دکھاؤں ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی تھی اور یہ ہے کہ بس ہم نے کھانا پینے کیا سب سے ملاقات ہوئی سب سے ملے اس کے بعد ہم لوگ سب ساتھ بیٹھ کے آگئے اور ہماری گاڑیا آگئی تھی ہمیں لینے کے لیے سو کھانا بہت اچھا تھا بہت ہی زبردست تھا سالن تھا حلیم تھا اور اس کے علاوہ یہ پاکٹس تھے کچھ روز تھا سوری تککہ تھا آئس کریم تھی میٹھے میں بھی کچھ تھا تو مطلب بہت اچھا کھانا رہا بہت مزا آیا اور میں نے آئس کریم بہت اچھی طریقے سے کھائی کیونکہ اچھی مزے کا فلیور تھا اور آپ لوگ بتائیں آپ کیا شادیاں چل رہی ہیں اور اگر اس مونسون کے سیزن میں شادیاں چلتی ہیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے آنے جانے کا کراچی کا تو آپ حال دیکھیں کیا ہوا ہے تہر ہے کراچی تو کیسے آنا جانا ہوگا اور اتفاہ کیے کہ ان کا جو ولیمہ ہوا ہے ولیمہ کے دوسرے دن جو ہے وہ زبردست والی بارش بتائی تھی چوبیس تو بس ہم نے کہا چلو ان کی تقریب بج گئی اور اللہ جانے کس کی تقریب پھس گئی ہوگی اس دن کیونکہ صبح سے لے کے اور رات تک بارش ہوئی ہے سو کیا تقریبیں ہوئی ہوں گی لوگوں کی اور کیا کیا ہوگا لوگوں نے سو بس اللہ پاک جو ہے سب کی جو ہے پریشانیاں دور کرے اور جو بھی شادی بھی آ کے مام لاتے ہیں اس میں ایسے کوئی مسئلے نہ آئے اور ساتھ قیریت کے ہو جائے جو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں میری شادی میں بھی بھی اصل میں ایسا ہی ہوا تھا کیونکہ میری شادی بھی جولائی میں ہی تھی اچھا میں یہاں دکھا رہی تھی میری پپو اور میری امی کا سیم ڈریس ہو گیا تھا تو ہم لوگ ہس رہے تھے کہ آپ لوگ نے گلے مل کے فوتا سٹیٹ کر لیا ایک دوسرے کو اچھا جی میری قزن ہے ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور یہاں کچھ ابو زر کی مسکیاں چل رہی تھی اور یہ سوفے سے جو ہے گر بھی گئے تھے سو ان کو پکڑ لیا گیا تھا ان ٹائم پہ اور اربیس جو ہے بچاری اب کھانا کھانے بیٹھی ہیں کیونکہ وہ آلین کو کھلا رہی تھی انہوں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا تھا میں آلین کو کھلا دوں گی آپ پریشان نہیں ہوئے گا سو بس بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کس میں کام آتے ہیں اور یہاں میرے پپا بیٹھے میں اپنی بہروں کے ساتھ یعنی میری پپیوں کے ساتھ اور یہاں پر کچھ انجائیمنٹ کیا کچھ فوٹو سیشن کیا اور اس کے بعد پہ ہم گھر آ گئے تھے ہاں جی تو یہاں ہو رہی تھی اور یہاں پر بس ہم کھڑے ہوئے تھے اور میں ہم گھنٹ رہا ہے بھوڑا سب چھیڑنے میں لگے ہوئے تھے اچھا کہر یہاں پر ہو رہی تھی اور میری امی جو آپ کو بہتنی نظر آ رہی ہے تو وہ سٹارٹ ہو رہی تھی کیونکہ ان کو اپنی بیٹی یاد آنا شروع ہو رہی تھی تو میں جا کے میں نے فٹا فٹن کو بات آ بات ہمیں لگا دیا سو یہ ہے کہ وہ تو ابھی تک روتی ہیں تو یہ تازہ تازہ سہی معاملہ ہے سو رخصتی دیکھ کے جو ہے نا وہ شروع ہو رہی تھی تو یہ ہے کہ بس ماں کے دل کا حال جو ہے نا کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے ہم لوگ تو بس بول سکتے ہیں کہ تو اچھا ہے اپنے گھر کی ہو گئی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے لیکن جو ہے ماں کے جب بچے دور جاتے ہیں نا تو ان کو ہی پتا ہوتا ہے کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے سو یہ بھی چلی گئی اپنے گھر اور سب فارے ہو گئے ہیں بھئی شادیوں سے ماشاءاللہ سے اور بس اب ہم نکل رہے تھے تو باہر ذرا رخصتی کا رش بہت زیادہ تھا تو ہم لوگ یہاں بیٹھ گئے تھے سو یہاں پر بھی کافی لوگ جو ہیں ملے ہمیں پرانے تو بس اس کے بعد ہم چاہیں گے گھر ملے ہم چاہیں گے سو کہیں سے بھی آجائے آپ کسی بھی آلی شان جگہ سے آجائیں کہیں سے بھی بھوم پھر کے آجائیں لیکن جو اپنے گھر کا مزا ہے نا وہ کہیں نہیں ہے جو اپنا کمرہ اپنا گھر اپنا علاقہ آجاتا ہے نا تو ایسا سکون ملتا ہے دل میں کہ بس آگئے واپس اور یہ ہو گیا ہے ویری نیکس ڈے یعنی کہ فرائیڈے سو فرائیڈے کو ہوتا ہے ان کے فادر گھر میں اور ان کے لیے ہوتا ہے چھوٹا سا اید کا محول سو بس یہ صبح صبح جو ہیں اربیش گئیں تھی اپنا کورس بگرہ لینے تو واپس آئی ہیں تو اس کے بعد سارے بچے اوٹ چکے تھے شور شراب بس ان کے کہ آپ پپا ہیں گھر میں اور یہ سب تو پوری پلٹن گئی تھی حلوہ پوری لینے کے لیے کیونکہ بس اربیش نے بول دیا میں پراتے نہیں کھاؤں گی میں کچھ نہیں کھاؤں گی مجھے حلوہ پوری چاہیے سو یہ ایک ایک کر کے جو ہے اور جو جو نہیں اٹھے ہوئے تھے ان کو بھی اٹھا کے لے کے جایا گیا تھا کہ چلو حلوہ پوری لے کے آئے سو یہ ہو گئی تھی شام میرے ہزبن چلے گئے تھے آفس کسی کام سے اس کے بعد واپس آئے تو انہوں نے کہا چلو پاکوڑے بنا لو موسم بہت اچھا ہو رہا ہے تو میں نے پاکوڑے بنا لیا تھے اور یہ سب کچھ جو سب کیا ڈلتا ہے وہی سب ڈالا کٹی میٹ چھلتی نمک اور میں اپنا دھنیا بھی ڈالنے لگی ہوں ذرا مزا آتا ہے اس سے اور آلو ایک بچا ہوا تھا تو میں نے اس طرح کیسے ڈال دیا سو جلدی جلدی سے مزیدار سے بارش کے پکوان پاکوڑے تیار ہو رہے ہیں اور یہ آپ کو جو میرا یہ تیل ہے تھوڑا سا بلیک بلیک دکھتا ہوگا یہ گندہ نہیں ہے تو وہاں پہ بیٹھ کے کھائیں گے لیکن میں نے شوٹ نہیں کیا تھا کچھ کیونکہ میرا موبائلی چارج نہیں تھا اچھا پہ نیچے آ جاتے ہیں واپس اور اب میں دیتی ہوں آپ کو اچار گوش کی ریسپی اچار گوش کی ریسپی کیا بس میں نے جو کھانا بنایا وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ میں سرف کر کے نہیں دکھا سکی یہ ہے آلو اچار گوش جس میں میں نے پیاس پسی بھی ڈالی ہے گوش ڈال دیا ہے وہی نلی والا کیونکہ یہ سالان کا جو جتنا بھی تھا میں نے اچھا پسی بھی تھا تو اب اس میں جلال دیا ہے اور اس کے بعد فورا نہیں میں اس کو بھون کے ڈال دوں گی اس میں اچار گوش کا مسالہ پیکٹ کا کیونکہ ادھر ادھر سے مسالے جمع کر کے اتنی محنت کرنے سے بہتر ہے کہ مجھے یہ پیکٹ کے مسالے بلکل صحیح لگتے ہیں اور اتنے ٹیسٹ والے ہوتے ہیں کہ آپ کو کھا کے جو ہے بلکل آثانٹیک جو ٹیسٹ ہے وہ آتا ہے تو پھر کیوں نہ بنا لیا جائے تو وہ ڈال کے میں نے پانی وغیرہ ڈالا اور بس اس کو جو ہے آپ میرے پاس موٹی والی مرشے نہیں تھی اس میں موٹی والی مرشے اچھی لگتی ہیں اور جو مسالہ تھوڑا سا بچا ہو وہ آپ اس میں بھر دیں لیمو کے ساتھ تو بڑا مزدار سا بن جاتا ہے یہ میں نے بھول کے اور پھر کھانا وغیرہ نکالا تھا تو میں بھول گئی اور فورا نہیں ہم آگئے نیکس ڈے والی میں پہ فرائیڈے کو ہم نے اچار گوش وغیرہ کھایا اور اس کے بعد آگئے ہم ولی میں پہ ولی میں میں ماشناللہ سے بہت پیاری لگ رہی تھی میری کزن اور ولی میں میں تھوڑی سی ہمیں خواری ہو گئی تھی جو کہ میں آپ کو بتاؤں تو بہت لمبا کیس بن جائے گا یہ ہم گئے تھے رکشے میں تو رکشے والا جو ہے اتنا اڑ گیا وہ کسی بات پہ کہ آگے تو راستہ نہیں آگے تو یہ نہیں ہے تو بس دو منٹ کے فاصلے پہ ہمارا ہال تھا اور اس نے ہمیں بڑا کافی لمبا چکر گھومایا تو ہمیں جو ہے آتے آتے دس بچ گئے تھے تو خیر پھر بھی پہنچ گئے تھے ہم ٹائم پہ اور یہ جو ہے تھوڑے سے فوٹو سیشن ہو رہا ہے اور ماشا اللہ ماشا اللہ سے پیاری پیاری لگ رہی ہیں پریاں سو میں نے کہا چلیں ان کی ویڈیو لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہماری گاڑی دوبارہ آگئی تھی تو ہم اس پہ واپس آگئے تھے سو یہ خود تیار ہوئی ہے اور ان کا میک اپ میں نے کیا باقی سب جیولری وغیرہ سب انہوں نے خود کی ہے اور یہ گھومتے پھر رہے تھے بچے بس ان کو جو ہے نہ دیکھنا پڑا تھا کہاں ہے اور یہ سب جو ہے ساتھ بیٹھے تھے ہم لوگ باتے باتے کر رہے تھے تو بس مزہ آ رہا تھا اس کے بعد ہم چلے جائیں گے یہاں سے بھی اور یہاں پر میں کھانے والے کی کوئی فوٹوش نہیں لے پائی کیونکہ بس ہم کھانے کے تھوٹے دیر پہلے ہی پہنچے تھے تو اسی میں لگ گئے تھے اور یہاں پر جو ہے گاڑی کا ویٹ ہو رہا ہے یہ بہار ویٹنگ ایریا میں گاڑی ہماری آ گئی تھی تو ان کے پاپا جو ہے اس کو بلکل ہال کے پاس لا کے تو پھر ہمیں بلا لیں گے تو ہم چلے جائیں گے اور یہاں پر بڑا مزہ آ رہا تھا خوب باتیں شاتے ہوئی ہیں اور جو جاتا جا رہا تھا ملتا وہ جا رہا تھا سو بس یہ ہمارے مزید سے آج کے ولیمے کا اور برات کا آئی ہوپ آپ کو تھوڑا بہت بھی ولوگ پسند آیا ہو کیونکہ میرے پاس جو بھی کلپس پھنی تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی کیونکہ اب زرہ بارشوں کا موسم چل رہا ہے تو ابھی بارشوں میں لگے میں ہیں سو انشاءاللہ آپ کو اس کی بھی کوئی ریسپیز یا کچھ شیئر کریں گے اور ابھی جہاں پھر ملتے ہیں نیکس بلوگ میں سو میں نے پہنی گی تھی ساڑھی اور چلیں پھر ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اللہ حافظ